اسلام علیکم لیسنر سرکر اسٹار کے تمام لیسنر کو عابد بشیر کی جانب سے اسلام علیکم لیجن ادھکار شہد کے ساتھ ایک شام 3 دسمبر 2021 کو لیجن ادھکار شہد کے ساتھ ایک یادگار شام کراچی پریس کلپ میں ملائی گئی جس کا احتمام کراچی پریس کلپ کی کلچر کمیٹی اور پاکستان فلم انڈیوی جنرلسٹ ایسوسیئیشن نے کیا جس کے آرگنائزر عبدالوسی قریشی اور عطر جاوید صوفت نے اس حسین شام کی وہ بھی یہ تھی کہ ادھکار شاہد جو تبیل عرصے بعد کراچی آئے اور صافیوں سے ملے پاکستان فلم انڈسٹری کے مطالق اپنے خیالت کا حضاب کیا تبکہ اس تقریب میں سینئر ادھکار مصطفی قریشی بھی تھے ساتھ میں اتنا جلانی اسلام شیخ نواب کیفی صافی و دیگر میڈیا کے احترام مجھتے تاکہ عابد بشیر بھی اس تقریب میں شامل تھا مزید پرہ شام شاہد نے اسٹریس پر آ کر سب کا شکریہ دکیا بہت خوشی کا احترام کیا وہ فلم انڈسٹری کے اچھے حالات کے واقعہ سنائے جبکہ فلم انڈسٹری کی بگرتی صورتحال اس کے دوال کے انصباب اور حکومتی بے توجی کے بارے میں کل کا بات کی سیاہولک کے دور میں فلم انڈسٹری کو سب سے زیادہ نقصان پچھایا گیا تبکہ بکرو صاحب کے دور میں فلم انڈسٹری کو ترک کی ملی تھی اور فنکاروں کی پذیرائی کی جاتی تھی بڑو صاحب فنکاروں کے قدردان تھے اس دور میں فلم انڈسٹری کو علوج حاصل تھا آج بھی اگر حکومت ساتھ دے تو آج بھی اچھے ڈائریکٹر فنکار اور لکھنے والے موجود ہیں ہمارے دور میں ہم سینئرز کی بہت عزت کرتے تھے اور سیکھتے تھے یہی وجہ تھی کہ ہم کامیاب ہوئے اور ہماری فلم محنت اور جنون سے بنائی گئی تھی جبکہ اس موقع عدکار ادنان جلانی اسلام شیخ مزر افتخاب ایک ابجل وسیق وریششی اور دیگر نے بھی خطاب کیا اور کہا کہ شاہد کو زیادہ ہی فرد ٹائپ بناب کر دیا تھا لیکن حالانکہ یہ اپنے کام میں پرفیکٹر ہیں ان کے ساتھ کام کر کے ہم نے بہت سیکھا یہی وجہ ہے کہ آج کراچی میں ان کو صحفی برادران کے ساتھ دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے صحفی عزت سے کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی مصطفیٰ قریشی نے شاہد کے بارے میں کہا کہ ان کی عشرت زمرد اور بابرت سے شادیاں موجود بحث نہیں مگر اس میں شاہد کا کوئی قصو نہیں تھا یہ اتنے خوب پروہ اور مردانہ وجہہ سے لبلیس نے کے لڑکیاں خود ان کی طرف کچھ چلی آتی تھی پھر یہ کیا کر سکتے تھے شاہد نے اور میں نے فلم شکار و دیگر فلموں میں کام کیا بڑا اچھا ساتھ رہا میں شاہد سے صرف تین سال ہی سینئر ہوں یہ فلم آسو انیس سو اکتر میں آئے اور میں لاکھوں میں ایک انیس سو اٹھ سٹھ میں پہلی بار آیا حکومت نے فلم انڈسٹری کا کبھی ساتھ نہیں کیا صرف بھٹو کے دور میں فلم انڈسٹری کو سمجھا گیا بھٹو فنکاروں نے محبت کہتے تھے بھٹو فنکاروں سے محبت کہتے تھے اگر وہ زندہ رہتے تو فلم انڈسٹری کو آج ہی حال نہ ہوتا کے پالے سے اہم بنا کا حکومت کے پاس جاتے ہیں مگر کچھ نہیں ہو پاتا حسلم شیخ نے کہا کہ شاہد صاحب کے آنے والے فنکاروں کے لیے مچے راہ کے حصے تکتے ہیں عدکار اجلان جلانی نے کہا کہ عدکاری کے میدان میں آج بھی شاہد صاحب کا کوئی ثانی نہیں ہے بابر عباسی نے کہا کہ شاہد صاحب نے فلم انڈسٹری میں یادگار دھوم گزارا ہے فیصل ندیم نے کہا کہ شاہد و مصطفی قریشی صاحب کی خدمات سے فائدہ اٹھایا جانا چاہیے تقریب میں صاحبیوں کے علاوہ شاہد کے پرستاروں کی بڑی شد بڑی تعداد شریک ہوئی کلچر کمیٹر کے سیکرٹری عبدالوسی قریشی نے اعلان کیا کہ فلم انڈسٹری میں شاہد صاحب کی پچاس سال مکمل ہونے پر جلد ہی ایک بڑی تقریب منتقل کی جائے گی جس میں لاہور سے بھی فنکاروں کو مدعو کیا جائے گا تقریب کے آخر میں شاہد و مصطفی قریشی کو عجرک اور پھولوں کے تحفے پیش کیے گئے تبکہ تقریب کے آخر میں کلچر کمیٹر نے ایک شاندار ڈینر کا اتمام بھی پریس کلم میں کیا دو شاہد کے احساس بھی تھا